مولیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت سیدنا سید بدیودین قدوم مدار زندہ شاہ مدار کے آستانے پر گمبت پر جو سونے کا کلس لگایا ہے مکھن سرواز نے جب وہ لگانے جا رہے تھے تو ان کو ڈاکوں نے گھیل لیا تھا تو کیا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں حضرت سیدنا سید بدیودین قدوم مدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین کی بے شمار کرامتیں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے خاص مریدوں کی اور آپ کے چانے والوں کی بھی ایسے ایسے کارنامے ہیں ایسے ایسی کرامتیں ہیں کہ جسے سن کر لوگ حیلان رہ جائیں حضرت مکن سرواز ایک شخص تھے جو بہت زیادہ غریب تھے انہوں نے ایک منت معنی تھی کہ میرا فلا فلا کام پودا ہو جائے گا تو پھر میں سرکار مدار پاک کے روزے پر سونے کا کلس لگاؤں گا تو ان کا جب وہ کام پورا ہو گیا جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے بڑی ہی مسئیبتوں سے مشقتوں سے پیسہ جمع کر کر کے سونے کا کلس خریدا اور سونے کا کلس خریدنے کے بعد جب وہ سرکار مدار پاک کے آستانے کی طرف نکلے آستانے کی طرف جانے لگے کلس کو لگانے کے لئے تو ڈاکووں کو جب پتا چلا کہ مکن سرواز کے پاس ایک سونے کا کلس ہے جو لے کر جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے ڈاکو لگ گئے یہاں تک کہ ان کا بہت پیچھا کرتے رہے جب مکن سرواز سرکار مدار پاک کے آستانے کے قریب میں پہنچے تو وہاں پر ایک املی کا پیر لگا ہوا تھا کتابوں میں بھی اس کو لکھا گیا ہے تو اس وقت جب آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ کے پیچھے ڈاکو دوڑ رہے تھے تو اچانک سے املی فٹی اور آپ اس کے اندر چلے گئے وہ املی کا جو پیل تھا اس کے اندر چلے گئے پھر وہ املی باقاعدہ بند ہو گئی ہے اب یہ ڈاکو لوگ بہت زیادہ پریشان رہ گئے کہ کس طریقے سے سونے کا کلس چھینہ جائے پھر ان لوگوں نے آری سے آروں سے ہر طریقے سے پیل کو رات میں کٹنے کی کوشش کی دن میں بہت زیادہ کوششیں کی لیکن اس پیل کو نہیں کٹ سکے وہ پیل کٹا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ ہر کر واپس چلے گئے پھر حضرت مکن سرواز دربار مدار میں گئے سرکار مدار پاک کی آستانے پر گئے اور جا کر کلس کو لگایا اس وقت جو اس درگاہ پر کلس لگا تھا وہ حضرت ابراہیم شرقی نے لگوایا تھا اس کو نکال کر مکن پر شریف میں شوروم میں رکھ دیا گیا ہے جہاں پر اور سرکار مدار پاک کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ جس پر نماز پلتے تھے وہ جا نماز رکھی ہوئی ہے آپ جس جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ ساری چیزیں شوروم میں سیف کر کے رکھی گئی ہے اور اس کے موقع پر بطور تبرک دکھایا بھی جاتا ہے تو وہیں پر بھی اس کلس کو بھی رکھ دیا گیا ہے ابراہیم شرقی والے کو اور جو مکن سرواز نے خریدا تھا کلس بہتی مشرقتوں سے خریدا تھا وہ سرکار مدار پاک کی آستانے پر آج بھی لگا ہوا ہے سونے کا کلس آج بھی لگا ہوا ہے تو سرکار مدار پاک کی یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے ایسی بھی شمار سرکار مدار پاک کی کرامتیں ہیں اور تمام کرامتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں